بسم اللہ الرحمن الرحیم محضرت خواتین و حضرات سب سے پہلے میں انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی اس اہم موضوع پہ بولنے کا موقع دیا محضرت خواتین و حضرات تقریباً اٹھاسٹ سال ہو گئے کہ یہ ملک ازاد ہوا ہے اور ہم ہر سال چودہ اغسط کو یہاں پر یومِ ازادی بہت جو شکرورشے مناتے ہیں اور یہ یومِ ازادی چودہ اغسط کو ہم قبائلی علاقوں میں بھی مناتے ہیں لیکن بدکسوتی سے قبائلی علاقے ہر مکتب فکر کے لوگوں نے اس نظام کے خلاف جدوجہد کی اور یہ کوشش کی کہ ہم پاکستان میں شامل ہو جائیں کوئی نکٹیو جدوجہد نہیں ہوئی ہے ہماری جدوجہد اٹھاسٹ سالوں سے یہی ہے کہ پاکستان کا این ہمارے اوپر نافذ کیا جائے پاکستان کا قانون قبائلی علاقوں میں نافذ کیا جائے کیونکہ وہاں کا جو قانون ہے اپسیہ اس کے مطالب انیس سو پچپن میں نائنٹین ففٹی فائر میں ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کیانی صاحب نے ریمارکس لیے تھے ایک مقدمے میں کہ یہ قانون غیر قانونی غیر انسانی اور غیر اسلامی قانون ہے اور پھر انیس سو پچھتر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے چھوڑری ظہور الہی کے ایک مشہور مقدمہ میں اس قانون کو غیر انسانی اور غیر اسلامی قرار دیا تھا اس کے خلاف میں نے جیسے کہا ہر کسی نے کوشش کی کہ ہم پاکستان میں شامل ہو جائیں ہم نے کسی کبھی یعنی ہم نے یہ کہا کہ ہمیں پخت انخواہ میں شامل کیا جائیں تو میں یہ عرض کروں کہ پخت انخواہ کوئی ہندوستان کا صوبہ نہیں ہے پخت انخواہ افغانستان کا صوبہ نہیں ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے ہم جرم نہیں کر رہے ہیں یہ حق ہے ہمارا جب بھی اس ملک کے سیاسی کارکنوں نے سیاسی ہیڈروں نے اس صوبے نے مرچر کی بات کی یا پاٹہ کی بات کی پراوینشل ایڈمنسٹرٹ ٹرائبل ایڈیا تو وہاں سے وہاں کے منتح ابن مائندے پہلے اس اسی سمجھ سے پہلے جتنے بھی تھے وہ ہر وقت جواباً کہتے کہ بھئی پولیٹیکل لیڈر کا پولیٹیکل ورکر کا اور پولیٹیکل پارٹی کا قبائل علاقوں میں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بات کریں حق صرف ہمیں ہے یعنی وہ اپنے آپ کو یہ حق تصور کرتے تھے اور آپ یقین کریں کہ ہم جمہوری لوگ ہم یہ حق مانتے تھے کہ یہ ان کا حق ہے یہ منتخب لوگ ہیں اس علاقے کے یہی فیصلہ کریں گے ہم مانتے تھے لیکن جب اسی علاقے کے منتخب لوگوں نے بائنسوی آئینی ترمیمی بل پیش کیا تو کیا ہوا اس پہ بات کرتے ہیں اس کے حق میں اور اس میں ہے کہ پہلے اس کی وضاحت کرو اس میں یہ ہے کہ فاٹہ کو پاٹھا کا درجہ دیا جائے یعنی پاٹھا کی حصیتی جائے وہ مسلمی کی طرف سے آئے تھے اور سب نے سائن کیا وہ قراردار کہ جی اس بل کی ہم حمایت کرتے ہیں اور پاٹھا کو پاٹھا کا درجہ دیا جائے اس کے بعد قبائلی علاقوں میں جتنے بھی سکول کارجز ہیں وہاں کی طلبان مظاہرے کی اور اس بل کی حمایت کی فاٹہ سیاسی اتحاد کے ذریعے احتوام ایک قضی مشتام ریلی نکالی گئی قبائلی علاقوں سے اور ہزاروں کی تعداد پہ قبائلیوں نے اس میں شرکت کی اور اس لئے جہاں پر در میں دیا اور ہر قبائلیوں جوانب میں خرچے پر آیا تھا ہزاروں کی تعداد اس کے بعد سیاسی اتحاد پشاور میں تین روزہ دن رہ دیا اس بل کی حمایت آپ یقین کریں کہ اس وقت اس بل کی حمایت نائنٹی نائنٹی فائر پرسنٹ اس کی حمایت کر رہی ہے لیکن بدقسمتی سے بعض قوتیں خوشش کر رہی ہے اس ملک کی کہ جو رائے پکی ہیں ایکسریتی اس کو کس طرح سے بھٹاچ کیا جائے اس کے لئے قبیٹی بنائی بھائی میں پوچھتا ہوں کہ اس ملک پہ کیا طریقہ ہے قابل بنائی اس ملک پہ جہادی قابل بناتا ہے یہ پارلیمنٹ بناتا ہے ہمارے ساتھ امتیاد صورت کیوں کیا جاتا ہے جب دور ملک میں یہ پارلیمنٹ قانون بناتا ہے ہر ایڈی یہ پارلیمنٹ قانون بناتا ہے اور کیا اس ملک میں جب اور علاقوں کے لئے خوانی بنتے ان کے لئے کمیڈیا بنتی ہے کھر ہی کوئی کمیڈی نہیں پہتی ہے اور میں ایک دوسری بات پوچھتا ہوں کہ جب فارگا میں ایکشن انیل پاور ریگولیشن ناقض ہو رہا تھا جو ایسی آن سے بہت زیادہ خطرناک قانون ہے کسی نے فاردر کے عوام سے پوچھا تھا کوئی یہ تھا مرافق یا اس وقت کے منتخب نمائن دون رایت کی تاریخ میدست کر کے اس قانون کو ناقض کر دیا کسی نے آواز نہیں دائی اس کے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا 68 سالوں سے اس لیے کہ اس علاقے کو فاردر کو فوجی مقاسد کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے کبھی کہا جاتا ہی کچھ یہ علیدہ لوگ ہیں علیدہ صبح ہونا چاہئیے بھائی بھائی کہ تم کیوں علیدہ لوگ ہیں ہم سب سے پہلے پختون ہیں بعد میں کچھ ہو رہے ہیں پانچ ہزار سال سے پختون ہیں چودہ سو سال ہو بھی سب مان ہو ہے اٹھا سٹ سال ہو بھی پاکستان ہے پہلی میری حصیت پختون کی اس میں مجھے بہا ہے یہ حصیت مجھ سے کوئی نہیں چین سکتا چاہے کتنی بھی یہ ڈیوڑن ڈائن ہو چتنی بھی سالش ہونی ہیں ماضی میں یہ حصیت برقرار رہے گی کوئی تقسیم نہیں کر سکتا اگر تقسیم بھی ہو تقسیم پاکستان 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 آوان کہاں پشاور شہر جو کھےپی کر میں دعوی سے کہتا ہوں کہ وہ قبائلی آوان کا شہر آو مردم شبالی کرو کہ یہ شہر کس کا ہے یہ شہر قبائلیوں کا ہے اکثریت قبائلی آوان کی ہے جائداد قبائلی آوان کی ہے پشاور کی ہمارے کاروبار وہاں پر ہے ہم صدیوں سے ایک ہیں ہمیں کوئی تقسیم نہیں کر سکتا یہ روائی دول والا جو انگریز کا قائل تھا ابھی تک ہمارے اوپر نافذ ہے اور بد کس مجھ کچھ لوگ کی حمائیت کر لیں جو کمیٹی بنی ہمارے قسمت کی حفظ نہ کر لیں فاقہ سے کوئی نمائندہ بھی دیو کوئی بھی نمائندہ بھی اور جس طرح آتے ہیں یعنی میں اور جنسی میں تنہی تھا جس طرح آیا جس سال نے کہا ابھی پچھلے دس بارہ دن پہلے خیبر جنسی آئیتے میں وہاں مجلتہ آ اور جس طرح وہ ان کو نہیں آمہ نہیں دیا جا رہا تھا اور چند مخصوص مرادیا لوگوں کو حال ملائے گیا اور مجھے ایک سی ایس ہور کر کی سی ایس سے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو بات کرنے کا موقع دیں گے لیکن اس کے بوجود صرف دو تی ملک کو بات کی اجازت مل گئی اور فورا سکتا جزی صاحب کو اٹھائے گئے اور مجلس ختم اور ہزاروں کی تعداد سی ایسی کاربون باہر نارے لگا رہے ہیں پورا رنڈی کوتر کا بازار بانتا کہ بھئی ہمیں پاٹا کی ایس جید دی جائے مدھا کی یہ سالش ختم کرو کیونکہ اٹھا سٹ سال ہو گئے ہم تحریک چلا رہے ہیں کہ بھئی ہمیں پاکستان میں شاہر کرو جی لیکن لگتا ایسا ہے جو سالش ہو رہی ہے جو ہم سن رہے ہیں کہ اٹھا سٹ سال بعد بھی خود کو جمہوری پاکستان کہنے والا اور خود کو اٹھا پاکستان کہنے والا یہ ملک اپنے ڈیڑھ کروڑ پاکستانیوں کو بنیادی انسانی بھکتوک دینے کیلئے تیار نہیں ہے یہ جو ان کی جو حرکات ہیں جو ایل بھجی صاحب نے کہا کہ چار اپشن دیئے ہیں کیوں دے اپشن ہمیں قوم ہے ہمیں قوم ہے چاہے آپ جو بھی کرو آپ ہمیں تقسیم نہیں کر سکتے ہمارے دل جانے کے اب اگر میں کوئی کہتا ہے کہ فاٹہ فیزیبل نہیں ہے نہیں بن سکتا فاٹہ کوئی کہ قوم نہیں ہے ایک قبیلہ نہیں ہے یہ الگ الگ قبیلے ہیں اور یہ ہمارا تعلق جو ہمارے لگے ہوئے ڈسٹک ہیں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ہیں مسرن میں جلدی جلدی ٹائم ختم ہے باج ایجنسی ایک سرہ ہے وزیرستان دوسرہ ان دونوں کا پس میں کوئی تعلق نہیں باج باج ایجنسی کا تعلق دی کے لوگ کے ساتھ ہے کیونکہ وہاں پر اکمان خیل قبیل ہے آدھے باج وڑ میں ہے اور آدھے دی میں ایجنسی وہ ان کا تعلق پشاور اور چھر ساتھ اور ملکان سے ہیں ان کے لوگ زیادہ تر انشوہ ہیں ان کا تعلق پدرستان ایجنسی سے کوئی نہیں جو ہنگ اٹھل اور کوہاڑ کے ساتھ مکس اپ ہیں یہ آپس میں ایک قوم نہیں ہے ہم پختون قوم کا حصہ ہے خدا کی ایس نکرو ٹائم فتم ہے لیکن اگر ہمارے ایسٹھ سالوں کی جدو جہن کے باوجود آپ لوگ ہم انسان بنیاد حقوق نہیں دیتے اور ہمیں پاکستان میں شامل نہیں کرتے تو خدا کی قسم اس کے بعد ہم پاکستان کے تحقیق نہیں چلیں ہمارے سامنے اور بھی پر راستے ہیں اس لیے میں کہتوں کہ یہ حل کی نہ کرو ورنہ ٹائم نکل جائے گا آپ کے ہاتھوں سے شکریہ